اور سوات نے برفباری سے پریوں کے دیسہ گمہ اگر آپ بھی پرستان کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو گاری کے ٹائز کو زنجیر لگانا مدکولیں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے برفباری کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے بھی اسی طرح برفباری ہو رہی ہے سوات کی بات کرتے ہیں جہاں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سیاہوں کا رشبی بڑھ گیا ہے لیکن بلائی علاقوں میں سفر کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی ضرورت کے بارے میں ودا رہے ہیں شرین زادہ یہ ریپورٹ دیکھئے وادی سوات اپنے جادوی حسن کے لیے دنیا بر میں مشہور ہے سردیوں میں جب یہاں برپ روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پریوں کا دیس ہو لیکن اگر آپ برفباری کے دوران حسین و جمیل وادی کی سر کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک بات اپنے پلے بان لے اپنے گاڑی کے ٹیروں کو زنجیر لگانا نہ بھولیے گا کیونکہ برپ میں گاڑی اندازن پسلتی ہے جو کسی کو بھی موت کی وادی میں دکیل سکتی ہے سوات کا سیاہتی مقام ملم جبا آج کل سیاہوں کا پسندیدہ ٹکانہ بن چکا ہے لیکن سیاہ جیسی ہی برپ باری والے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو گاڑی پسلنا شروع کر دیتی ہے لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں یہاں بیشمار نوجوان اور بچے آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہو جائیں گے اور چٹ پٹ گاڑی کے ٹیروں پر زنجیر چڑھا دیں گے لیکن پیسے پہلے تیک کرنا ضروری ہے چین سے ست اٹھ سو روپے لگاتا ہے اگر اوپر سے گاڑی آسانی سے چڑھتا ہے سوات میں آج دوسری روز بھی شہری علاقوں میں بارش جبکہ سیاہتی مقامات پر براباری کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے سیاہوں کی دل خوشی سے جوم اٹھے سوات میں سیر کے دوران حسین لمحات کو خوشگوار اور یادگار بنانا ہے تو اپنے گاڑی کو براباری میں بہت احتیاط سے چلائے براباری میں گاڑی کے ٹیر کو چین لگائے بغیر سپر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نے بھی براباری میں سپر کرنا ہے یا ملم جبا جانا ہے تو اپنے گاڑی کے ٹیر کو چین ضرور لگائے شیرنزادہ ایکسپریکس نیوز ملم جبا سوات دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں ہونے والے قدرتی برفانی اسپریز سے لوگوں سے چینے کھل اٹھے ہیں تو کہیں کہیں زندگی مشکل بھی ہو گئی ہے امریکہ میں دو ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جبکہ بیس ہزار سے زائد گھروں کی بتی گل ہو گئی ہے کہا کہا کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس رپورٹ سے دیکھئے ویسے تو دنیا کے بہت سے حصوں میں برف آسمان سے لینڈنگ کر رہی ہے لیکن امریکی ریاست تیلی نوائے میں برف نے کریش لینڈنگ کر کے زندگی کو جمع دیا ہے ریاست کے سب سے بڑے شہر شکاگو میں برفانی طوفان کے در سے ہر کوئی گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے سڑکیں ہیں ویران